ہیلو مائی فرینڈز کسکائے میں ہوں آپ کا رفی سر اور آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ریڈیوشنگ ایزنٹ نمبر ٹو ڈیٹیز کلیبینسن ریڈکشن تو دھیان دو کہ ارگینک کیمسٹی میں آٹھ سے دس ریڈیوشنگ ایزنٹ ہیں جو 99% اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں تو بچوں کو جو سب سے آدھا کنفیزن ہوتا ہے کہ وہ ریڈیوشنگ ایزنٹ کیا کرے گا کس کس کو ریڈیوشن کرے گا کس کو نہیں کرے گا تو ان سب کے لیے میں نے سیمپل سا سولوشن لیا ہے اور that is my tricks کیسے آپ میرے tricks سے اس کو یاد رکھو گے تو آج میں بات کرتا ہوں کلیبینسن ریڈکشن کے بارے میں یہ نیم بھی کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے تو دھیان رکھنا ہے کلیبینسن ریڈکشن میں جو آپ کا سبسٹریٹ ہے that means جو reactant ہے وہ either it will be aldehyde اور ketone you know c double bond OH group ہوں گے تو اس کو aldehyde بولتے ہیں and c double bond ہو کے دونوں side carbon ہوں گے تو اس کو ketone بولتے ہیں تو aldehyde یا ketone آپ کا reactant ہوگا reazent جو آپ کو use کرنا ہے وہ jnHg that is also known as amalgam amalgam بولیں گے اس کو in presence of hydrochloric acid اور جو product آپ کو ملیں گے that is your ilkane now the question is کہ آپ اس substrate کو اس reazent کو اور اس product کو کیسے یاد رکھو گے تو اس کے لئے میں نے simple سا ایک slogan بنایا میرا اور یہ slogan بہت ہی easy ہے یاد رکھنا ایک دو بار چلتے پھرتے بھی آپ بولتے رہو گے تو یہ slogan یاد ہو جائے گا and slogan is جہاں ہوگی کلو جیڈن سے میں نے بنا لیا جہاں اس لئے میں نے ہندی میں لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھوائے جیڈن سے جہاں ہجی سے ہوگی سی ایل کو میں نے پیار سے بولا ہے کلو تو جہاں ہوگی کلو تو مجھے کیا یاد ہوگیا اس سے reazent یاد ہوگیا اس ورڈ سے جہاں ہوگی کلو aldehyde ketone دونوں میں اگر دیان سے دیکھو تو c double bond ہو آئے گا تو اس سے میں نے بنا لیا کو aldehyde ketone کو تو ہمیں substrate that means reactant یاد ہوگیا کہ یہ کس کو کیا کریں گی تو aldehyde ketone کو کرے گی cr سے clemencen reduction کا short form cr تو اس سے کرے گی hello single تو جہاں ہوگی کلو aldehyde ketone کو کرے گی hello single single miss you know alkane بن جائے گا اور alkane میں you know کوئی بھی pi bond نہیں ہوتا سارے sigma bond ہوتے ہیں now the question is کہ یہ تو میرا slogan ہو گیا جہاں ہوگی کلو aldehyde ketone کو کرے گی hello single یہ آپ دو چار مرتبہ چلتے پھرتے بھی بولتے رہو گے تو یاد ہو جائے گا اس میں آپ کا reazent آ چکا ہے اس میں آپ کا substrate آ چکا ہے اس میں آپ کا name آ چکا ہے کبھی کبھی ZNHGHCL is known اچھار option دے دے گا تو clemensum reduction and اس میں آپ کا product بھی آ چکا ہے کہ کیا product بنے گا تو اس slogan میں سب آ چکا ہے substrate reagent product and name of that reagent now the question is کرنا کیا ہے تو جو بھی aldehyde یا ketone کیونکہ double bonded oxygen ہے اس کو replace کر دینا آپ کو دو hydrogen سے جس کو میں نے یہاں دکھایا ہے کیونکہ either aldehyde یا ketone اس میں seed bond O ہوگا جس کو carbonyl carbon بولتے ہیں تو وہ double bond O کو ہٹا دینا ہے اور آپ کو دو hydrogen اس دو bond کی جگہ لگا دینا ہے یہ کرنا ہے now اب ہم بات کرتے ہیں application کی تو دھیان سے دیکھئے میں نے یہ کیا لے لیا aldehyde تو جہاں ہوگی کلو aldehyde کی tone کو کرے گی hello تو ہم نے کیا trick دیا ہے کہ یہ double bond O ہے اس کو آپ کو hydrogen سے replace کر دینا ہے تو باقی چیز کو چھیر شار نہیں کر جیسے ویسے لگ ہوگیا now again جہاں ہوگی کر لو aldehyde کی tone کو تو باقی چیز کو چھیر شار آپ کو نہیں کرنا ہے اس carbon پہ دو hydrogen لیانا کرے hello single that means alkane بن گیا تو clevention reduction سے آپ aldehyde کی tone سے alkane بنا سکتے this is one of the method of preparation of alkane also again aldehyde ہے تو جہاں ہوگی کر لو aldehyde ketone کو تو باقی چیز کو چھیر چھار نہیں کرنا ہے جیسے ہے ویسی رہ دینا ہے اس پہ ایک hydrogen تھا اس دو double bond کے وجہ سے دو hydrogen اور لے آئیں گے تو یہ بن جائے آپ کا methyl benzene یہ پہ بھی again same point تو آپ باقی چیزوں کو touch نہیں کرنا ہے یہ carbon تھا اس پہ دو hydrogen آ جائیں گے اور CH3 لگا ہوا تھا اس کو لگا دو تو یہ بن جائے گا اپ ایتھائیل benzene now again یہ پہ aldehyde دھیان دے NO2 group کو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ aldehyde ketone کو ہی یہ آپ کا attack کرے باقی چیزوں کو آپ کو ویسے ہی رہنے دینا ہے یہ پہ ایک hydrogen تھا دو hydrogen اور آگے اور یہ group as it is رہیں گے similarly یہ پہ double bond کو کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ آپ کا چلا جائے گا تو 123456 123456 اور یہ double bond یہ پہ چاہو تو دکھانا کی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر آپ کو دکھانا ہو تو یہ پہ 2 hydrogen آ جائیں گے آپ کے similarly یہ پہ acid halide ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرے گا یہ شریف break ہوں گے تو آپ اس کو ویسے ہی رکھیں گے c double bond cl سے اس کے بعد 1 2 3 4 carbon ہے تو 2 1 2 دکھانے کی ضرورت نہیں ہے similarly یہ پہ acid کو کچھ بھی نہیں کرے گا صرف یہ جائیں گے تو 1 2 3 4 پہ ہے تو یہ 2 hydrogen آپ چاہو تو دکھا سکتو تو آپ دیکھ سکتو میرے trick سے کتنا easy ہے جہاں پہ بھی آپ کو جہاں ہوگی دکھے aldehyde ketone کو کوئی صرف آپ الکین میں convert کر جانا باقی group کو exit چھوڑ دینا ہے now جاتے جاتے ایک چھوٹا سے آپ گیان لیتے ہوئے جائیں تو گیان کی بات میں یہ ہے کہ اگر میں نے یہ reactant لیا اور جن hg hg لیا تو آپ اگر ایسا expect کر رہو پروڈکٹ کہ آپ کیونکہ آپ نے hcl بھی لے رکھا ہے جو ki manly h plus دے acid ہے اور oxygen کے پاس lone pair ہے جو اس پہ اٹیک کر کے water کو باہر کر سکتا ہے تو ایکچوال میں آپ کو جو product ملتا وہ کیسا type کا ملتا وہاں سے water نکل جاتا اور cl وہاں پہ لگ سکتا تھا یہاں پہ دو hydrogen آتے اور c product آپ کو ملتا now the question is کہ آپ یہ چاہتے ہو تو پھر یہ reducing agent use کرنا آپ کے لئے useful نہیں ہے تو اسی لئے ہم ایسا یہاں پہ بولیں گے کہ اگر کوئی acid sensitive group لگے ہوئے ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے clevention reduction میں جو reagent لیا ہے وہ acid ہے اس میں hcl تو کوئی اگر acid sensitive group مطلب آپ کے reactant میں کوئی basic group ہے جو loan پہ دے سکتا ہو یا اس acid کے ساتھ react کر سکتا ہو تو آپ کو یہ use کرنا صحیح نہیں رہے گا کیونکہ اگر آپ یہاں سے یہاں جانا چاہتے ہو تو actual میں یہاں سے آنا جا کر کہ یہ چیزیں یہاں سے یہاں آ جائیں گی تو acid sensitive group اگر آپ کے پاس ہے تو cr that means clevention reduction کو use کرنا یا z n hg hcl use useful نہیں ہے تو یہ اس بات کو دیان نہیں چاہیے کیوں کیونکہ یہاں پہ acid sensitive group ہے تو اس کو بھی ہٹا کر کے c l a product اگر آپ یہ product چاہیے تو آپ یہ use کر سکتے یہاں سے یہاں چاہیے تو آپ یہاں پہ use نہیں کریں گے اس کے لیے کون سا reducing isn't use کریں گے وہ ہم next lecture میں بات کریں گے that is wolf kisner reduction i hope میرا یہ trick آپ کو سمجھ مایا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو share بھی کیجئے اور اس طرح ہم سے جورے رہیے ok thank you